اسلام علیکم ایری وان ویلکم بیک ٹو اینادر اپیسوڈ اف ڈیزائن اکیڈمی اور یہ جو اپیسوڈ ہے وہ ہے فوٹو شاپ 2020 کی جس میں ہم برش ٹول کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جانے گے ہم کے برش ٹول کیسے ورک کرتا ہے تو چلیے جی شروع کرتے ہیں برش ٹول آپ کو یہاں پر ملے گا ٹھیک ہے اور بی اس کا شارٹ کٹ ہے اب سب سے پہلے یہاں پر ہے ہمارے پاس سائزز جو کرنٹ برش ہے وہ جنرل برشز میں آتا ہے یعنی جو سٹارٹ میں ہوتا ہمارے پاس 149 پکسلز کا ہم نے برش ٹول کیا ہوا ہے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں یہاں سے 97 پکسلز کا کر سکتے ہیں کلک اور ڈریک کریں گے تو یہ آپ کے پاس برش ہو رہا ہے اسی لیئر میں کرنٹ لیئر میں جو بیکڈراؤنڈ لیئر ہے جس کو لوک لگا ہوا ہے ہم اگر یہاں سے کنٹرول زیڈ کریں اور نیو لیئر لیں یہاں پر ٹھیک ہے نیو لیئر لیئے اب یہاں پر ہم برشن کر سکتے ہیں دیکھیں we can also change the color یہاں پر کلک کر کے red لے لیں blue لے لیں جو color آپ لینا چاہتے ہیں یہاں سے ہم pick کر سکتے ہیں ok press کر دیں تو ہمارے پاس orange color کا brush ہو گیا next یہاں پر ہمارے پاس hardness ہے brush کی hardness یعنی edges جو ہیں وہ آپ نے hard کرنے ہے یا soft کرنے ہے تو یہاں پر value ہے ہمارے پاس ہم یہ والا menu right click کر کے بھی access کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ brush tool آپ کا select ہونا چاہیے یہاں پر size آگیا hardness آگی اور یہ different brushes ہیں آپ کے پاس general brushes تو یہ راجی brush آپ کا ٹھیک ہے اور colors آپ کو بتا دیئے یہاں پر ہم نے select کرنا ہے اس کے بعد modes ہیں تو میں اس کو طرح control A کر کے delete کر رہا ہوں اور یہ ہمارے canvas clear ہو گیا ہے اب سب سے پہلے بات کر لیں تھے modes کا اور یہ brush کا mode ہے اور یہ blending modes ہیں layer کے modes ہیں ٹھیک ہے layer modes ہو گئے آپ کہہ سکتے ہیں so اگر وہ class دیکھنی ہے آپ نے تو description میں لنک موجود ہے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں میں نے ایک orange color کا brush لیا ہے یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ اب میں تھوڑا zoom کر رہا ہوں zoom کر کے یہاں پر swap کر رہا ہوں اور color لے رہا ہوں میں یہاں سے کوئی اور بالکل opposite color لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب mode میں نے سب سے پہلے dissolve کا کے لیے ہے dissolve کریں گے click اور drag کریں گے تو یہ dissolve والا effect آگیا ٹھیک ہے سائیڈوں سے اب یہ کیوں ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے hardness zero percent کی ہوئی اگر ہنڈرڈ کریں گے تو آپ کے پاس وہ اس قسم کا جیگی سا افریکٹ آئے گا ٹھیک ہے یہ پکسلیٹڈ سا so یہ اگر آپ نے brush کا mode change کرنا تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس multiply ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس screen ہے یہ رکھیں so آپ کی چوائیس ہے اگر آپ نے painting mode اپنا change کرنا ہے یہاں سے overlay soft light difference یہ وہ color ٹھیک ہے رکھیں تو آپ کی current layer selected ہے اسی color میں ہم یہ کام کر رہے ہیں یہاں پر ایک اور ضبطس چیز ہے وہ ہے behind کا مثلا اگر آپ نے color یہ والا select کیا اور اس current brushes کے پیچھے ٹھیک ہے آپ نے یہ color کرنا ہے تو یہ ہم کر سکتے ہیں اسی layer میں رہتے ہوئے ویسے جو rule بنتا ہے نا وہ آپ normal select کریں یہاں سے new layer لے لیں اور اس کو پیچھے رکھیں اور یہاں سے ہم وہی چیز کر سکتے ہیں اب اس میں control بڑھ جاتا ہے آپ کا brush کو ہم اٹھایا side پہ بھی کر سکتے ہیں we can change the location we can also decrease the size increase بھی کر سکتے ہیں decrease بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس modes ہیں brush کے modes ہیں تو ہم یہاں سے اس کو change کر سکتے ہیں آپ کی چوہیس ہے the best one is always normal تو جب آپ نے normal brush use کرنا ہے ہمیں layer 2 کو delete کر رہا ہوں layer 1 ہی selected ہے next one ہے ہمارے پاس option جو opacity کا ہے opacity transparency بھی کہہ سکتے ہیں brush کی transparency ہے اور یہاں سے ہم layer کی transparency control کرتے ہیں تو یہاں سے brush کی کرتے ہیں کم کر رہا ہوں یہاں سے ہمارے پاس ہمارے پاس جو color select ہے وہ blue ہے اور یہ دیکھیں right clicker کے hardness میں 29% کی ہے اور یہ so click and drag کی ہے اور اس کے بعد پھر click and drag کی ہے تو وہ color جو ہے وہ strong ہونا شروع جاتا ہے پلس اس کی transparency کم ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو 100% اس کا color ہوتا ہے نا اس color کا یعنی 100% وہ ہو جاتا ہے جب آپ opacity کم کر کے بار بار اسی stroke کے اوپر brush لگاتے ہیں brushing کرتے ہیں ٹھیک ہے opacity 100% back کر رہا ہوں next one ہمارے پاس ہے flow اب یہ brush کا flow ہے آپ نے کتنا strong اپنا brush چلانا ہے ٹھیک ہے یہ flow rate ہے سو ہم یہاں سے دیکھیں پہلے میں کر رہا ہوں 100% تو brush آپ کا normal act کر رہا ہے اور اگر میں 0% کر رہا ہوں یعنی 1% کر رہا ہوں brush بلکل light سا work کر رہا ہے ٹھیک ہے اب opacity اور flow میں فرق یہ ہے آپ لگا کہ یہ تو transparency ہے نہیں ایسا نہیں ہے opacity اگر ہم flow 100% کر رہا ہوں opacity 1 یا آپ کیسے 23% کر رہا ہوں تو یہ transparency ہوئی ہے click اور drag کر رہا ہوں تو اسی value سے وہ آگے آگے اس کی transparency یعنی control کی ہوئی ہے آگے brushing کر رہا ہے جب تک میں نے mouse چھوڑا نہیں اور دوبارہ اس پہ start نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن flow والا scene یہ ہے کہ یہاں سے میں نے آپ کہہ سکتے ہیں 25% کی ہے اور click اور drag کی ہے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ drag کر رہا ہوں تو click چھوڑے بغیر ہم اس کی جو current flow ہے اس کو strong کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ opacity اور flow میں یہ فرق ہے یعنی opacity کو آپ click drag کرنا پڑے گا بار بار click کریں گے پھر drag کریں گے color پھر strong ہوگا جبکہ flow میں آپ کو ایک دفعہ click اور drag کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اس color کے اوپر تو color strong ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طرح ہم اپنے brush کا flow rate control کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں میں opacity اور flow میں یہ فرق ہے next option smoothing کا ہے اور smoothing کیا چیز ہے جی آپ کے brush کو smooth کرتا ہے یہاں سے hardness zero کر رہا ہوں اور size میں 61 یا 60% کر لیتا ہوں 60 pixels کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں hardness کر لیتے ہیں 100% اور brush میں کر رہا ہوں 75% pixels flow میں نے 100% کر دیا اور smoothing سے پہلے یہ جو ایک یہ آرہا ہے effect یہ جو bubble سے بن رہے جائے گی اس effect بن رہا ہے اس کو ہم کیسے set کریں گے window کے menu میں جانا ہے ٹھیک ہے window کے menu میں گئے brush settings ابھی brush settings ہم نے کرنی ہے تو ابھی فی الحال ہم صرف spacing کو control کرنا تو یہاں سے ہم کریں گے spacing 1% ٹھیک ہے اور اب لگا کے دیکھیں تو آپ کے پاس وہ effect ہے یہ جو عجیب سا effect آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم spacing 1% کریں گے اب ہم کرتے ہیں جی یہاں پر ایک stroke لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں نے یہ mouse کے through لگایا obviously تو آپ اگر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ عجیب سے points نکلے ہوئیں ٹھیک ہے میں یہاں سے new layer لے رہا ہوں brush change کر رہا ہوں آپ کو just دکھانے کے لئے کہ یہ دیکھیں یہ points ہیں یہ عجیب سے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگا ہوگی spacing way سے ہے نہیں کیونکہ spacing تو ہم نے 1% کر دی ہے تو اس کا solution یہ ہے کہ آپ اس کی smoothing بڑھا دیں اپنے brush کی تو میں یہاں سے black color دوبارہ لے رہا ہوں بڑھا رہا ہوں 75% اپنے pixels لیا تھا اور یہاں پر ہم نے smoothing تھوڑی بڑھائی ہے same قسم کا stroke لگائیں گے ٹھیک ہے اور آگے سے دیکھیں آپ فرق یعنی کہ brush آپ کا یہاں سے smooth ہو گیا یہاں سے دیکھیں آپ یہاں سے دیکھیں اسی طرح اور smooth کریں گے smoothing بڑھائیں گے اس کی smoothing اور click اور drag کریں گے تو اور زیادہ smooth ہو گیا mouse ہی use کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اپنے brush کو smooth کر سکتے ہیں different جگہ پر اگر آپ کس قسم کا art بنا رہے ہیں اور brush کی ضرورت پڑھ جاتی ہے کہیں پر اس طرح کا rough پچل پڑتا کام کہیں پر آپ کو smooth چاہیے ہوتا ہے تو based on giving value in smoothing تو یہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اب next option ہمارے پاس یہ ہے angle کا اور ابھی goal brush select ہے ہمارے پاس angle change کرتے ہیں تو اس میں رہنا ہی goal ہے تو اس کے لئے میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے brush کیسے بنانا ہے تو shape سے ٹھیک ہے بقا دے اس کی میں ایک class لے کے ہوں گے جس میں ہم different brushes بنانا سکھیں گے یا install کرنا سکھیں گے تو ابھی فی الحال میں آپ کو ایک brush بنانا سکھا رہا ہوں جیسے rectangle tool سے ہم نے click اور drag کیا اور اس میں black color fill کر لیا ٹھیک ہے ہم نے black color fill کر لیا edit کے menu میں جانا ہے یہاں سے define brush preset اور نام لکھ لینا ہے اور ok press کرنا ہے شرط یہ ہے کہ اس میں آپ کا background جو white ہونا چاہیے اور آپ کی shape وہ black ہونی چاہیے اور ok press کر دیں گے تب ہی آپ کا strong brush بنے گا اب ہم نے یہاں سے new layer لینی ہے brush select کرنا ہے brush select کریں گے تو یہاں پر سب سے end پہ brush آپ کا بنا ہوگا جو ہم نے بنایا ہے اور اس کے علاوہ ویسے بھی وہ select ہو جاتا ہے تو ابھی brush کا size چھوٹا کر رہا ہوں brush کا size کیسے چھوٹا کرنا ہے keyboard سے یہ میں نے brush select کر لیا ہے goal والا سمجھانے کے لئے brush کا size کیسے کم اور زیادہ ہوتا ہے alt کا button اگر keyboard سے press کر کے رکھیں گے اور mouse سے right click کر کے hold کر کے رکھنا ہے اور left side کی طرف لے کے جائیں گے تو brush چھوٹا ہونا شروع جائے گا اور اگر ہم right side کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ کا brush کا size بڑھا ہونا شروع جائے وہ diameter کی دیکھیں value pixels میں بڑھتی جا رہی ہے جبکہ hardness 10% اور opacity 0 ہے ٹھیک ہے اب اگر hardness کو control کرنا ہے تو ہم یہاں سے دیکھیں یہ اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو 0% hardness ہوگی اور اگر ہم cursor کو نیچے کی طرف لے کے جائیں گے hold کر کے رکھنا ہے اپنے mouse اور right click دبا کے رکھنا ہے تو یہ آپ کی value اوپر نیچے سے hardness 0% ہوتی ہے اور diameter جو ہے ہماری left اور right سے diameter یعنی اس کا size بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے تو اس طرح ہم brush کے sizes جو ہیں وہ keyboard سے چھوٹے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ square bracket سے keyboard سے وہ press کریں گے تو آپ کے brush جو ہیں وہ چھوٹے بڑھیں گے square bracket left and square bracket right keyboard سے اب ہم آتے ہیں اپنے brush کی طرف اور یہ ہم نے brush بنایا تھا ایک rectangle سے click کر کے دیکھیں یہ آپ کا brush ہے new layer لے رہا ہوں یہاں سے color لے دیتے ہیں black ہی ٹھیک ہے یا orange کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں سے angle change کرنا ہے تو ابھی 0% ہے اگر ہم angle change کرتے ہیں تو یہ دیکھیں تو میں نے جلدی سے brush بنایا ہے تاکہ آپ کو angle کی example میں بہترین طریقے سے بتا سکوں کہ یہ basic کر کیا رہا ہے next classes میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ brush کیسے install کرنا ہے proper اور بنانے کیسے ہیں تو یہ تھا angle کا option کہ ہم brushes کے angle change کر سکتے ہیں اور اس کو use کر سکتے ہیں next یہاں پر option ہے symmetry کا بڑا اوپشن ہے اور brushes کے لئے میں یہ select کر رہا ہوں اپنا گول والا ہی چھوٹا سا brush کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس different options ہیں like if you want to do vertical یہاں پر vertical میں select کی ہے enterprise کر دیا ہے اب جب ہم brushing کرنا شروع کریں گے تو symmetrical کام دوسری طرف بھی ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب کوئی art بنا رہے ہوں drying وغیرہ تو یا face کسی کا بنا رہے تو ہم ایک طرف بنا رہے ہیں دوسری طرف automatically بنتا رہتا ہے ٹھیک ہے یا cartoon وغیرہ کوئی بنا رہے ہیں art especially تو یہاں پر اور بھی ہمارے پاس vertical ہے dual axis ہے horizontal vertical diagonal ہے wavy ہے circle ہے spiral ہے radial ہے mandala art ہے popular art ہے اور یہاں سے میں نے select کیا ہے mandala اور یہاں سے segment select کر لیا for example میں نے 8-9 کر لیا اور یہ enterprise کی ہے اور آپ یہاں سے sketching start کر دیں brushing start کر دیں جو بھی کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس mandala art بنتا رہے گا ٹھیک ہے google کر لیں mandala art کیا چیز ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے mandala art لکھیں گے اس قسم کی shape آپ کی سامنے آ جائیں گے تو بہت horrific قسم کی میں نے بنا لیا ہے لیکن بہت خوبصورت قسم کا art جو ہے بن سکتا ہے تو یہ آپ کے پاس symmetry کا option ہے کچھ options ہیں جیسے یہ یہ آپ کا تب activate ہوگا تب work کرے گا جب آپ کا pen tablet attach ہوگا ٹھیک ہے یہ basically opacity کی pressure sensitivity کو control کرتا ہے ٹھیک ہے اوپر لکھا always use pressure for opacity when off brush preset control pressure ٹھیک ہے تو یہ brush preset ہے آپ کا یہاں پہ ہم نے یہ brush کی value ہے جو یہاں سے ہم control کر سکتے ہیں خود سے opacity لیکن اگر آپ کے پاس یہ ہوگا pen tablet install اور اس کو on رکھیں گے تو opacity ہم وہاں سے control کر سکتے ہیں pen کے pressure سے اسی طرح یہاں پر ہم ہاتھ پاس pen کی overall جو pressure ہے کتنا size آپ نے دبا کے رکھیں گے pen کو تو آپ کا زیادہ bold stroke لگے گا کم ہلکا ہلکا کریں گے just like brush just like a marker کہ ہم light کریں تو باریک سے stroke لگتے ہیں اور اگر ہم دبا کے رکھیں زور سے تو وہ ہمارے پاس brush strong والا لگتا ہے تو یہ یہاں پر یہ options ہیں ابھی میرے پاس pen tablet نہیں attach ورنہ یہ آپ کو سمجھا دیتا تو یہ تھا جی basic use of brush tool اور ہم اس brush کو masking میں بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو layer mask کی جب class ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ brush کو ہم کس طرح utilize کریں گے ابھی فیلحال ہم نے brush tool پڑا ہے simple way اور اس کی techniques flow کیا چیز ہے opacity کیسے control کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں next episode میں میں آپ کو brush settings کا بتاؤں گا کہ جو brush settings ہیں ان کا کیا کام ہے اور کس طرح ہم ان کو use کرتے ہیں different effects add کر سکتے ہیں اپنی brushes میں تو جلدی سے پھر اس ویڈیو کو like کر دیں اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر وہ subscribe کر دیں شکریہ 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 اور اللہ حافظ